اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید ہے آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اوسٹ آپ کا دوست ناصل لودھر ایم کمنگ بیک ٹوڈے اندر نیو ویڈیو جی تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل ایٹ کے حوالے سے پی ایس ایل ایٹ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ پی ایس ایل ایٹ کی جو سیرمنی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نئے چیرمین کی خواہش ہے کہ ملتان سے کراچی میں ہو تو شائکینے کرکٹ اور سپورٹس کے جرنیلسٹ نے بہت بڑا یوں سمجھ لے کہ اتجاج کیا اس اتجاج کی جو کاوشیں تھی مہنتے وہ رنگ لے آئی اور اس وقت پی سبی نے کانفرم کر دیا ہے کہ کہیں نہیں جاری ہی پی ایس ایل ایٹ کی اوپننگ سیرمنی ملتان میں ہی ہوگی تو ملتان میں پی ایس ایل ایٹ کی سیرمنی کا افتتائی میچ ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے مابین ہوگا دوسری سب سے بڑی نیوز یہ آئی ہے پی ایس ایل ایٹ کا جو شیڈیول ہے اس کا بھی مکمل طور پر اوفیشل اناؤنس کر دیا گیا ہے پی ایس ایل ایٹ کے جو میچس ہیں وہ ہوں گے ان چار شہروں میں کراچی لاہور ملتان راول پنڈی ان چار کرکٹہ سٹیڈیم میں یہ تمام سارے کے سارے میچس ہوں گے سب سے زیادہ جو میچس ملے ہیں وہ ملے ہیں راول پنڈی کرکٹہ سٹیڈیم کو اس کے بعد ملے ہیں کراچی کو تیسرے نمبر پر ہے لاہور اور چوتھے نمبر پر ہے ملتان تو یہ بھرپور بڑا ایونٹ ہوگا اس طرح سے جو سب سے بڑا ایونٹ ہے دنیا کا کرکٹہ لیگ کا وہ ہے آئی پی ایل کا اس کے بعد یہ جو ہے نا دوسرے نمبر پر ہے پاکستان کا سوپر لیگ تو یہ دو ماہ تک آئی پیل چلتی ہے پاکستان سوپر لیگ جو ہے یہ ون ماہ تک چلتی ہے ون ماہ کچھ دن تک اور اب اس وقت جو موجودہ چل رہی ہے ٹی ٹوئنٹی لیگ وہ چل رہے ہیں انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی لیگ یہ شروع ہوئی ہے ادھر امارات میں تھرٹین جنوری سے لے کر ففٹین فروری تک یہ ایونٹ بھی جاری رہے گا دوسری طرف جو لیگ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے بنگلہ دیش پریمیر لیگ اور ساؤتھ افریقہ کی بھی لیگ چل رہی ہے بگ بیش بھی چل رہی ہے یہ جو پورا ایک دو مہینے تین مہینے کا پیریڈ ہے یہ کرکٹ لیگے سے ہی ہوتی رہے گی کسی کی کوئی سریز اتنی نہیں ہے لیگز میں لیگز میں کیونکہ سارا پیسہ ہی پیسہ ہے کرکٹار کی جو ہے نا کروڑوں روپے کی ان لیگز سے عامدن ہو رہی ہے جو بے روزگار کرکٹار ہوا کرتے تھے ان لیگز نے آ کر ان کو مالا مال کر دیا تو انڈیا نے غزشتہ روز نیوزی لینڈ کو دوسرے میچ میں بھی آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سریز جو ہے نا تین میچز کی دو سفر سے جیت لی ہے اور دوسری سب سے بڑی اہم نیوز یہ ہے شان مسود پاکستان کرکٹیم کے نیپ کپتان ہے جو اس وقت موجودہ ان کا رشتہ ازدواج بھی ہو چکا ہے ان کی شادی ہوئی ہے پشاور میں اور پاکستان کرکٹیم کے معروف سابق اور موجودہ کرکٹار جو ہیں وہ ان کی شادی میں شرکت کے لیے پشاور میں پہنچے اب تک کے لیے بس اتنے ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ نیو ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں